السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار مسالے والی چکن لیکس کی ریسپی لائی ہوں جو کہ ہم دہین کے مسالے کے ساتھ بنائیں گے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور سائٹ پہ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو سب سے پہلے میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک لیا اس کے ساتھ سرخ مرچ میں نے ہاف ٹیبل سپون لی لیسن ادرک کی پیسٹ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب یہ مکسچر جو ہم نے بنایا ہے اس کو اچھے سے جو لیک پیس میں نے لیا ہے چکن کے ان کے اوپر اپلائی کر دوں گی چکن میں نے تقریباً دو پونڈ لی تھی اور چکن کو دھو کے اچھے سے ڈرائی کرنا ہے بہت زیادہ گیلی چکن نہیں ہو اور اس مسالے کو لگا کے تقریباً 30 منٹ کے لیے آپ سائٹ پے کر دیں اور دوسری میرینیشن ہم اس کے لیے بنائیں گے جس کے بیچ میں سب سے پہلے چار ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ کے لیے ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیچ میں کچھ مسالے چاہیں گے جن میں سب سے پہلے کیومن پورڈر ہے ون ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ون ٹیبل سپون سورخ لال میرچ ون ٹی سپون کوئی سا بھی تکہ مسالہ ٹو ٹی سپون ون ٹی سپون کالا نمک جائے گا اس کے بیچ میں اور لیمن جوز تقریباً ٹو ٹری ٹیبل سپون لیمن جوز اس میں ایڈ کروں گی میں اور اگر آپ زیادہ چاہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بس اس لیمن جوز کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم ان مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مسالوں کا یہ جو مکسچر ہے اس کو پھر ہم چکن کے اوپر اپلائی کریں گے اچھے سے ہر طرف چکن میں کٹ لگا کے اور یہ مسالہ لگانے کے بعد اس کو کور کر کے ہم تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ کا مسکم جتنا زیادہ آپ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے ریفریجریٹر میں اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اگر آپ کو جلدی بنانا ہے تو آپ جلدی بھی بنا سکتے ہیں اس کو ترٹی فورٹی منٹس کے بعد تو بس اس کو یہاں پہ میں نے مسالہ لگا کے کور کر دی اچھے سے اور اس کو میں ریفریجریٹر میں رکھ دوں گی میں نے یہاں پہ مسالہ لگا کے اس کو ون نائٹ کے لیے رکھا تھا آپ اس کو کم بھی رکھ سکتے ہیں ایک دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے لیے بھی تو بس میں نے آپ پھر ایک پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل لے کے اور اس کے بیچ میں میں نے تھوڑا سا بٹر ایڈ کیا تقریباً ون ٹو ٹو ٹیبل سپون آپ بٹر ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد جب یہ گرم ہو جائے تو اس ٹائم پہ جو چکن کی لیٹس ہیں ان کو آپ اس میں رکھ دیں اور تقریباً آج سے دس منٹ تک کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر آپ اس کو پکائیں اور پھر اس کی سائٹ پہ لٹ کے دوسری سائٹ پہ کر دیں جب ایک سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے اور اس پہ اچھا سا کلر آ گیا اور اس کو کور کر کے بھی آپ اس کو پھر کچھ دیر کے لیے پکائیں تاکہ وہ سٹیم سے بھی چکن جو ہے وہ اچھے سے تھوڑا سا پک جائے اندر سے اور بس میں نے اس کو دونوں سائٹیں چینج کر کے اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ منٹوں کے لیے کور کر کے بھی سٹیم کے اوپر اس کو پکایا ہے اور جب یہ دونوں طرف سے تھوڑا کلر اچھا سا آ گیا چکن کے اوپر اس ٹائم پہ میں نے اس کو نکال لیا اور اب اس چکن کو میں اوون میں بیک کروں گی اس ٹائم کے اوپر آپ کے پاس یہ چوئیس ہے کہ اگر آپ اس کو اوون میں بیک کرنا چاہیں یا گریل کرنا چاہیں یا آپ اس کو کسی چیز سے پکڑ کے اور فلیم آن کر کے اس کے اوپر بھی دونوں سائٹوں سے آپ اس کو تھوڑا سا اچھا سا کلر گریل کی طرح کا دے سکتے ہیں اور بس میں نے اس کو اوون میں رکھ دیا اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے میں اس کو بروائلر پہ پکا لوں گی اور دوسری طرف میں ایک رائتہ سا بناوں گی یوگرٹ کا اور تھوڑا سا میں نے ایک کب یوگرٹ لیا اس کے بیچ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اچھے سے اس کو پھینٹ لیا میں نے اور ساتھ اس میں ہیوی ویپنگ کریم میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون اور بس اس کے ساتھ اس کو مکس کر لیا کریم ایڈ کرنے کے بعد اور ساتھ اس کے بیچ میں میں نے پودینے اور دھنیے کی چٹنی سی ہری میرچ کے ساتھ بنائی تھی پودینہ لیا ایک مٹھی میں نے دھنیا لیا آدھی میں نے سبز میرچ لی اور وہ ایڈ کر دی پیس کے تقریباً تین ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس میں چاٹ مسالہ چلے جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں کالا نمک چلے جائے گا اگر آپ زیادہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بس اب اس ٹیکن کو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے دیش اٹ کر لیا اور کچھ میں نے فرائز بنا کے ساتھ رکھ لیے تھے اور جو یہ رائی تھا ہم سا ہم نے بنایا تھا اس کو سارا اس کے اوپر اچھے سے میں سپریڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا ٹیس دیتا ہے بس یہ سپریڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے ملٹیڈ فور ٹیبل سپون بٹر لے لیا تھا اس کو ملٹ کر کے وہ بھی اس کے اوپر سارا ایڈ کر دیا کچھ لائم میں نے کٹ کے اس کے اوپر رکھ دیئے اور ساتھی تھوڑا سا پیاز میں نے کٹ کے سپریڈ کر دیا اس کے اوپر اور تھوڑا سا دھنیا لے کے باریک باریک کٹ کے وہ بھی میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی ہلکا سا اور ایک آخری چیز جو اس کے بیچ میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا چارٹ مسالہ لے کے جتنا بھی آپ کو پساند ہو اس کے اوپر آپ سپرنکل کر دیں اور بس بہت ہی مزیدار سی لیگز چکن کی ریڈی ہے مسالے والی اور آپ اس کو نان کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور خالی بھی کھا سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے یہ تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سیس کی گوشت کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھے سے دیکھیں یہاں پہ بوٹی نرم سی ہو کے گل گئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور اچھی لگے تو ہمیشہ کی طرح تھم سب دینا نہ بھولیں شیئر کریں سبکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں نیکس ٹائم ایک اور ریسپی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے تحفظ